بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلازٹار میں ہوں یاسر رشید ناظرین رمضان المبارک سے قبل وفاقی حکومت پنجاب حکومت اور دیگر صوبائی حکومتیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تگو دو کر رہی ہیں اور عوام کو سہولیات دینے کے لیے بھی تگو دو جاری ہے دوسری جانب پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے کہ رمضان سے پہلے ایک سروراہی اجلاس بولایا جائے اس اجلاس میں آنے کا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تو اندیا دے دیا ہے لیکن آج کی اگزیکٹیف کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے جو مشاورت ہوئی جو رائے دی گئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو لانگ نارچ میں ساتھ لے کر چلنے پر اتفاق نہیں ہو سکا وہ اتفاق کیا ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں یہ مشاورت مزید متحد ہو کر ہوگی یا پھر انفرادی سطح پر ہوگی؟ اور اس انفرادی سطح پر ہونے والی مشاورت میں کیا حکومت کو ٹف ٹائم مل سکے گا یا حکومت کو ریلیف ملے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پینل میں موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجعہ کار اور صحافی رانا محمد عظیم صاحب اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے سوحیل اقبال بھٹی صاحب نے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سعید خوابر صاحب نے آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی جانے باؤں گا رمضان مبارک سے پی ڈی ایم کا جو اجلاس متوقع ہے آج کے اگر اگر اگزیکٹیف کمیٹی میں ہونے والی باتچیت کو مدنظر رکھا جائے تو کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے کی جو شمولیت کا اندیا ہے وہ آپ کو برحق ہوتا دکھائی دیتا ہے یا پھر وہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے یا پھر یہ نہیں مانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ اے این پی بھی آئندہ سر بڑھا ہی جلاس بھی موجود ہوگی تمام تمام تار اختلافات کے باوجود تمام تار ان کے آپس میں محالفت کے باوجود یہ دونوں جو ہے سیاسی جماعتیں یہ آئندہ سر بڑھا ہی جلاس جو ہے اگر رمضان سے پہلے ہوتا ہے کوشش ان کے یہی کہ رمضان سے پہلے ہو اور اگر رمضان مبارک سے پہلے نہیں بھی ہوتا رمضان مبارک کے دوران ہوتا ہے یہ جس وقت بھی ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی اس میں شامل ہوگئے اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کے دیگر سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون خاص کر شامل ہیں کیا ان کی حسب منشاہ یہ سارا کچھ ہوگا کیا یہ دونوں سیاسی جماعتیں این پیم پاکسن پیپس پارٹی کیا مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن کے وین کے مطابق یا ان کے منشور کے مطابق یا ان کی جو گفتگو ہے یا جو ان کے پلان ہے ان کے مطابق چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہ معاملات ضرور سامنے زیرے بیس آئیں گے میری طلاع کے مطابق پی ڈی ایم ابھی قائم رہے گی لیکن پی ڈی ایم اسی طرح قائم رہے گی کہ ہر شخص اپنی اپنی دور میں ہوگا کہ کون اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کتنا فائدہ لے سکتا ہے کس کو کس جگہ کتنا حصہ مل سکتا ہے کس نے کس کو کس جگہ فروہت کر دینا یعنی بیچ دینا جیسے دوسرے افسر میں کہنا ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ابھی پی بس پارٹی کو ساتھ لے کر چلے اور پی بس پارٹی کے ساتھ وہ ہی کرے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا جو پی بس پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کر چکی ہے جو پی بس پارٹی مولانا فضل و رحمان کے ساتھ کر چکی ہے جو پی بس پارٹی پی ڈی ایم میں شامل دی کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کر چکی ہے اس کے ساتھ وہ ہی کیا جائے لیکن اسے ساتھ ساتھ بھی رکھا جائے اور یہ تاثر نہ دیا جائے کہ بیپس پارٹی اور اے این پی جو ہے اس کے خلاف ہم آئندہ پی ڈی ایم جو ہے کچھ ایکشن لینے جاری ہے ایسا معاملہ نہیں ہوگا یہ صرف گفتگو ہوگی اور آج بھی جو ایک ایک ایکزیکٹیو کانسلر کے جلاس ہے اس میں بیپس پارٹی اور اے این پی کے رائے لی گئی ہے یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ بات کہہ رہا ہوں یہ بے شک جو مرزی چلتا رہے کہ رائے نہیں لی گئی کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا اب آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کلاف تحریک کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک چلائی جائے گی برپور تحریک چلائی جائے گی اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم کس نہ دیا جائے گا اسمبلی کے اندر کس نہ دیا جائے گا اسمبلی کے باہر کس نہ دیا جائے گا سینٹک میں کس نہ دیا جائے گا پارلیمنٹ میں کس نہ دیا جائے گا سبائی اسمبلیوں میں ان کے خلاف کیا کیا جائے گا اور یہ کس جگہ پہ کون کون شخص ہے وہ کیا کیا رول دا کرے گا آئندہ بجٹ میں کیا ہوگا یہ سارا کچھ تیہ ہو گیا ہے یہ جو فوائن چاہ رہی ہیں یا نا بس پارلٹیو اے این پی بلکل مائنس یہ درست نہیں ہے ابھی تو وہ سوچ بچار چل رہی ہے بلکل مائنس والی تو خبر ابھی تک نہیں آئی منظر عام پہ لیکن آنے والے دنوں میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ نے جس طرف اشارہ کیا میں راو صاحب کبھی اس پر کمنٹ لینا چاہتا ہوں راو صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ پیٹھ بھی ٹھونکتے رہے ایک دوسرے کی اور پیٹھ میں چھوڑا بھی گھومتے رہے میرا کہہ رہا ہے یہ بہت چینج ہو گئی ہیں جب سے آپس میں ٹرسٹ ان کو تھائیڈ ایک دوسرے پہ پہلے دن سے ہی گیمز کر رہے تھے سپیس دے رہے تھے ایک دوسرے کو یہ کرنے کے لیے کہ چلو معاملات آگے بڑھتے رہیں لیکن جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں اطماعات کا تو مکمل سقدان ہے ان جماعتوں کے درمیان جی ایو آئی ایف اور نون کے درمیان بھلے اطماعات ہو لیکن باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے نون اور جی ایو آئی ایف کا تو بالکل اطماعات نہیں ہے اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے جس کا وہ گیم لے کے چلنا چاہ رہی ہے یہ ایم پی کو ساتھ جس طرح سمجھا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اکٹھے اگر چلتے بھی رہیں تو ایک منافقانہ جسم کا اتحاد ہوگا یہ جس میں کوئی کہلے کہ مل کے کوئی بہت بڑی کاروائی نہیں کریں گے جیسے عصیفوں کا معاملہ دنیا دی ایک ساتھ جس پر خلافات کہتے ہیں شروع ہوئے تو عصیفوں کا معاملہ تو پھر ختم ہو گیا اگر یہ اکٹھے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی بات سبا نہیں جائے گی پیپلز پارٹی وہ کب ایٹم بم کی استعمال کرنے کی نوبت آئے گی اور کب اس پیج پہ وہ پہنچے گی پیپلز پارٹی دوسری چیز ہے حکومت کو گرانے کا ایجنڈا تو وہ بھی تقریبا آپ ختم نہیں سمجھے کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم کر سکتے ہیں چینج لیکن نون حمزہ کو نہیں بنانا چاہتی یہی وہ بڑے کلے احساس میں کہہ رہے ہیں پھر ہم پرویزنائی کو بنانا چاہتے ہیں نون پنجاب میں نون ہم چینج نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ جو بنیادی چیزیں جب پت ہوگی اس کے بعد قانون سازی کے لیے کمیفی بن گئی ہے اس کا بھی آج جو ہے وہ ہوا تو اس کے حوالے سے پھر پارلیمنٹ کے اندر پھر سکر میں سارے بیٹھ کے بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک برائے نام قسم کا اتحاد رہے گا بہت افٹیکٹیو نہیں ہوگا سیاسی طور پر بہت بڑا حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہوگا صرف یہ گسیر سے رہیں گے انتخابہ تک تاکہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھ سکے اپنے ووٹر کو حاصلہ دیتے رہے یہ ہو نہیں سکتا پوزیشن کے لیے کہ وہ اپنے ووٹر کو کہہ دے کہ بس ہم نے اتحاد ڈال دی ہیں اور اب عمران خان جانے اور حکومت جانے یعنی یہ اتحاد اب اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی خاطر ہو سکتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر نہیں ہو سکتا بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ انتخابی اصلاحات حکومت کے ساتھ یہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے یہ بیٹھے گا یا پھر یہ اسی طرح تو تقرار چلتی رہے گی یا صرف امکان نہیں ہے کہ حکومت جو انتخابی اصلاحات کے والے سے اقدامات کر رہی ہے اپوزیشن اس کا ساتھ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اس معاملے اسٹیج کے اوپر حکومت کا ساتھ دیتی ہے تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کو کسی اہم ترین ایک آئینی معاملے کے اوپر حکومت کی جو ایک ویٹیڈ ہے اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے اور حکومت کو کمفرٹ زون دینے کے مترادف ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر وہ میکسیمم اس کو آوائیڈ کریں گے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے اپوزیشن یا پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں پہلے سسٹم میں بہترے لے کے آنی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر جتنی اصلاحات ہیں وہ پاکستان ترین کے انصاف نہیں بلکہ ان کی حکومت آئے وہ بیٹھ گی ساری اصلاحات کریں تو اس سٹیج کے اوپر تو وہ کافی زیادہ اس کے اوپر ریزسٹ کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے وائٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ جس معاملے کی جانبہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے پاکستان پی پرس پارٹی جو کہ اس ساری پی ڈی ایم کی موف کو وہ جسے کہتے ہیں کیس ٹو کیس وہ معاملے کو لے کے چل رہی ہے پاکستان پی پرس پارٹی کے بہت سے سنگین معاملات ہیں وہ نہیں چاہیں گی کہ سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے الگ کریں اس کے ساتھ بھی رہیں اور اس کے ساتھ پیرلل اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو نمٹاتے ہوئے وہ آگے بھی بڑھتے رہیں لیکن پی ڈی ایم کے اندر پاکستان پی پرس پارٹی کے رہنے کے دو آپشنز آئے ہیں مسلم لگنون کی طرف سے یقینی طور پر اس کے اندر مسلم لگنون کا اب پی ڈی ایم کے اندر زیادہ ایک ایمپورٹنٹ رول ہے جو موجودہ صورتحال میں تو شاید کہ کارنباسی صاحب نے جو فارمولہ دیا اس کے مطابق تو پی پرس پارٹی کمفرٹیبلی رن کرے گی رانہ سناولہ صاحب انہوں نے پکچر پورٹ رہے کی وہ کہتے ہیں کہ گلانی صاحب جو یوسر در گلانی صاحب کو قائد حضب اختلاف بنایا گیا ان کو آپ واپس لیں پی ڈی ایم فیصل کرے جو وہ امیدوار وہ کنٹیسٹ کرے تو شاید پاکستان پی پرس پارٹی اس معاملے کیوں پر اتفاق نہ کرے لیکن حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے حکومت خلاف تحریک چلانے کے لیے اور عوام کے اندر لیکن معاملہ یہ ہے کہ صورتحال میں نظر اس چیز کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پی پرس پارٹی کیا گین کر رہی ہے اس سنیریو میں جزوی طور کے اوپر پی ڈی ایم سے اپنے آپ کو الگ کر کے اور حکومتی سرکاری حمایت حاصل کر کے جو انہوں نے پی ڈی ایم کو اس وقت حکومت پر نظر رکھنے کے بجائے پاکستان پی پرس پارٹی پر زیادہ نظر رکھنی شاہی ہے کہ ان کے موو کیا ہے خاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کل رانہ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے واپسی اس لیے مشروط کی ہے کہ اگلے عام انتخابات میں وہ سندھ میں سے پاکستان پی پلس پارٹی اور پنجاب میں سے پاکستان مسلم لیگ نون سے حصہ مانگ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پی پلس پارٹی سیٹ ایڈجشمنٹ کرے گی جی ایو آئی فے کے ساتھ عام انتخابات میں جی یا صرف میرے خیال میں جی ایو آئی کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں اور اپنے اتحادیوں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی بات کرتے ہیں پہلے بھی ہو چکا ہے نون لیگ کے ساتھ ان کے معاملات اسی لیے خراب ہوئے تھے اور ایک سیاسی اتحاد ان کے ساتھ ماضی میں نہیں بن سکا تھا کہ انہوں نے اپنی اس ٹینک سے بڑھ کے سیٹیں مانگ لی تھی اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے اب بھی وہ یہ نئے سیرے سے ایک ایسیا چارٹر چاہتے ہیں جس میں جی یو آئی پنجاب اور سندھ میں اپنی واپسی چاہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا پیپلز پارٹی اس وقت ون ون پوزیشن میں ہے پورا صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں اس لئے میرے خیال میں وہ مولانا فضل الرمان کی یہ تجویز قابل قبول نہیں ہوگی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے ساری جماعتیں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم میں رہنا ان ساری جماعتوں کی مجبوری ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایم سے الگ ہو کر کوئی ایسی نئی شناخت نہیں بنانا چاہتے کہ ان پر دھباب لگے یا ان کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم چلے گا پی ڈی ایم کے اندر پارٹیوں کے اختلافات بھی اسی طرح چلتے رہیں گے لیکن ماضی میں بھی ہمارے ہاں اتعاد بنتے رہے ہیں سیاسی اتعاد وہ بھی اسی طرح ہوتے تھے لولنگڑ اتعاد ہوتے تھے ہر پارٹی اپنا ایجنڈا لے کے چلتی تھی اس وقت بھی یہی ہے نون لیگ اپنے ایجنڈے پر کار بند ہے پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے پر کار بند ہے اور یہ سب لوگ چلے گے لیکن یہ ہے کہ محتاط قدم اٹھائیں گے محتاط قدم اٹھائیں گے یہ اتعاد جو ہے لولنگڑ اتعاد آپ کو رکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حکومت میں یہ اتعاد برقرار رہے گا کیونکہ اپنی سیاسی شراغت کو بھی بچا کے رکھنا ہے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی کے حوالے سے جب حمزہ شہباز زمانت پر رہا ہوئے اور سیاسی طور پر متحرک ہوئے اور اب جب باتیں یہ چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی زمانت کے حوالے سے کافی پر امید ہیں تو ایسے وقت میں شہباز شریف صاحب سیاست میں ان ایکشن ہوں گے لیکن پھر ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو مریم نواز ہی لیڈ کریں گی تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر کتنا اثر پڑے گا رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب مریم نواز صاحبہ نے کچھ دنوں سے خاموشی اختیار کی ٹویٹر پر ہی سرگرم تھی اب آنے والے دنوں میں پھر اشارہ یہی ہے کہ وہی سرگرم رہیں گی اگر شہباز شریف صاحب زمانت پر رہا ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں اثر میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز کل بھی بقیدہ ٹیلی فونک انہوں نے خطاب کیا مسلم لیگ نون کے ایک اجراز سے اور اسلام آباد میں جو میٹنگ تھی اس میں وہ بقیدہ ٹیلی فونک خطاب بھی تھا اور کی وہ شریک پی رہی اور میری اطلاع کے مطابق آج بھی وہ ایک میٹنگ میں شریک ہیں اور انہوں نے بقیدہ اپنا حصہ ڈالا ہے کچھ دن سے یہ بات چل رہی تھی جس دن سے پیپس پالٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بقول مسلم لیگ نون کے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور اپوزیشن لیڈر والا معاملہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا متحرک گروپ تھا جس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو ان حالات میں بچانا ہے تو مریم کو کچھ دیر کے لیے بلکل بردے کے پیچھے کر دیا جائے سکرین سے اٹھ کر دیا جائے اور یہ جو بیماری اور یہ دیگر باتیں جا رہی تھی یہ اسی زمن میں چل رہی تھی اور اس میں بقیدہ میاں محمد نواز شریف کو پیغام بیجا گیا تھا اور میاں نواز شریف کو پیغام گیا تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ مریم کو کچھ عرصے کے لیے بیک پہ کر دیا جائے اور حمزہ شباز جو ہے وہ اور شباز شریف جو ہیں ان کو فرنٹ پہ لائے جائے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسے محفوظ آتوں میں چلی جائے یہ لفظ تھا اور مسلم لیگ نون کو آئندہ آنے والی الیکشن میں کوئی موقع پھر دوبارہ مل جائے آجہ یہ پیغام جو گیا تھا بڑے مسلم لیگ نون کے اہم ترین لوگوں کی طرف سے گیا میاں نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی میاں نواز شریف نے اس پر پہلی دفعہ سوا کہ میاں نواز شریف نے اس پر سوچنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے محنت مانگی ہمارے ذرا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جب یہ پیغام کیا محنت مانگی گئی تو پھر میاں محمد نواز شریف کے پاس چند اور تجاویز بھی گئی جو مریم کے قریبی لوگوں کی طرف سے تھی اور وہ تجاویز یہ تھی کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی بات سنی اور ان لوگوں کی بات پر عمل کیا تو آپ کا بیانیاں آپ کی شخصیت آپ کی سارا لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی پھر کوئی اور آگیا ہے گا اور آپ کو بالکل بیک پر کر دیا جائے گا پھر آپ کی بات سننا آپ کی بیانیاں کو اگلے کر چلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا میرے پاس یہ بری مصدقہ اطلاع ہے اور اسی مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مریم کے حوالے سے میاں نواز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہی آئندہ بھی مسلم لیگ نون کے فیصلے کرے گی شباہ شریف صدر رہیں گے حمزہ جو ہے وہ پوزیشن لیڈر رہیں گے پجاب میں لیکن فیصلوں کا اختیار جو ہے اور آگے الیکشن کمپین ہو یا ایجیٹیشن ہو یا دسکہ کا الیکشن ہو کوئی معاملہ بھی ہو وہ مریم کرے گی یہ بالکل میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد کہ مریم جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات رہیں گے وہی پاور ڈیسین ہوں گی سارا کچھ انہی کے بحث ہوگا مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ نہ صرف مایوس ہوگئے ہیں بلکہ انہوں نے بلکل کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصہ ہموش رہ لے تاکہ ایک اور جو ہو سکتا ہونے دیں لیکن اس سے میاں شباہ شریف ان کو بھی بنا صدمہ لگا میں نے یاد تین دن پہلے کہا تھا کہ میاں شباہ شریف کی ساتھیوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ نے میاں نواز شریف کا فیصلہ ہی ماننا ہے تو اس کے بعد آپ اس بات کو سہن میں رکھیں کہ آپ کی سیاست بہت پیچھے چلی جائے سوال یہ بھی ہے کہ اگر میاں شہباز شریف زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں اور پھر بھی پارٹی کو لیڈ مریم نواز کرتی ہیں تو پھر انہیں تو سیاسی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین دیگر ایشوز پر بات چاٹ بریک کے بعد سٹے پیدا ناظرین کرونا کی تیسری لہر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر بے شمار کیسز سامنے آ رہے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو سن میں وزیراعلا سن نے پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ لاکڈاؤن کوئی سمارٹ لاکڈاؤن اور دوسرا لاکڈاؤن نہیں ہوتا مکمل لاکڈاؤن ہوتا ہے لیکن جب وہ بعد میں تاجروں کی جانب سے احتجاج کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے صرف سفارش دی تھی کہ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے اس سے لاکڈاؤن میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے تو تاجر اور سندھ حکومت اس وقت آمنے سامنے ہیں آنے والے دنوں میں خطرات کیا ہوں گے بڑھیں گے خاور صاحب کی جانب لاکڈاؤن کی نئی حکمت عملی کو لے کر تاجروں کو پریشانیاں کیا ہیں سندھ میں بالخصوص اور کراچی میں اور اس کے علاوہ ان پریشانیوں کا صدباب حکومت کے پاس کیا ہے دیکھیں یہاں صرف جب اجلاس ہوا ان سی او سی کا اسلام آباد میں اس کی روشنی میں تمام صوبوں کو اس میں ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا ایس او پیز اختیار کریں کیا اقدامات کریں تو اس دوہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات وہاں زیر باعث آئے خاص طور پر سندھ نے بعض چیزوں سے اختلافات کے باوجود سندھ نے سخت لاکڈاؤن کی بات کی اور حالی میں انہوں نے جو تین دن پہلے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے وزارت داخلہ نے اس میں ایک تو چھے اپریل سے شادیوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے تمام ہر قسم کے اعتماد پر پابندی آیت کر دی گئی ہے گیارہ اپریل تک جو ہے پابندیاں ہیں درگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے خاص طور پر ایک جو اہم مسئلہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے اور شہر میں حال چل مچی ہوئی ہے خاص طور پر کراچی میں وہ ہے تاجروں اور سندھ حکومت کی آپس کے معاملات ہیں تاجروں نے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے کاروبار کوویڈ نائنٹین کے بعد انیس سو دوہزار سے دوہزار انیس سے ہمارے معاملات خراب ہیں ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے ہمیں کسی طرح سے کمپنسیشن نہیں ملی اب حکومت سندھ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کاروبار صبح چھے سے رات کو آٹھ بجے تک کھولا جائے انہوں نے کہا جی آپ دو گھنٹے بڑھائیں کراچی دیر سے جاگتا ہے اس لیے آپ کراچی کو دو گھنٹے زیادہ دیں تاکہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں ایس او پیز کے مطابق پہلے بھی انہوں نے ایس او پیز پر عمل درامت کیا اور ثابت کر کے دکھایا کہ کاروبار بھی چلتے رہے اور ایس او پیز پر بھی عمل درامت ہوتا رہا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم میں کرونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہمیں کرونا کا بھی خیال کرنا ہے اور کاروبار زندگی بھی چلانا ہے لیکن اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا تعلیمی ادارے بند کر دیئے کاروباری ادارے بند کر دیئے تو میرے خیال میں جو معیشت ہماری پہلے ہی خراب ہے وہ مزید ایک جملہ میں عرض کروں گا ایک رپورٹ ابھی حالی میں یاسر آئی ہے اس کرونا کے حوالے سے کووٹ نے عالم گیر سطح پر معیشت کو عالمی معیشت کو شدید ذکھ پہنچایا ہے ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ساٹھ ملک ہیں عالمی ملک ہیں انہوں نے اب بیٹھ کے ایک رپورٹ تیار کی جس میں کہا گیا ہے کہ بارہ کروڑ نوکریوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں جو چانسز پیدا ہونے تھے معیشت کے آگے بڑھنے سے اور اسی طرح ساڑھے بارہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے مزید نیچے چلے گئے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اب سوچنا ہے بہت سے ممالک کی جانب سے اپنی حکمتوں کو یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کمپنسیشن کی جائے ان ممالک کے ساتھ جہاں پر غربت مزید بڑھ چکی ہے اور افراد ازر بھی کم ہو چکا ہے وہاں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے رانہ صاحب آپ کی جانے باؤں گا یہ جس طرح جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں خاور صاحب پنجاب کو لے کر اگر ہم ماضی میں دیکھا جائے سٹریٹیجی تو بیشتر دنوں میں حکومت کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے تاجر تنظیموں کے لیکن اب کی بار ویسا دیکھنے میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر تنظیموں نے منوان قبول کیا پنجاب حکومت کے فیصلے کو بلکل قبول کیا اور یہ غیر متوقع ہوا ہے غیر بلکل غیر متوقع ہوا ہے چند ایک تنظیموں نے کیا کوشش کے اس پر مسافت کریں اور انہوں نے پریس لیس بھی جاری کی انہوں نے وقیاد احتجاج کی دمکیاں بھی دیں لیکن فیصلہ یہی ہوا اور کیونکہ کرونا یاسر آپ کو بتا ہے کہ یہ تیسری لہر بڑی شدت سے ہے اور اس تیسری لہر میں بے انتہا نقصانات بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کے مریض بھی بان رہے ہیں پیشنٹ بھی بان چکے ہیں اس کے بعد اب لاہور اور پورے پنجاب میں خاص کر اگر دیکھا جائے تو جن جن شہروں میں یہ پابندیاں لگی ہیں جن شہروں میں یہ کہا گیا ہے کہ چھے بجے دکانے بند ہوں تو غیر متوقع طور پر بلحصوص اب لاہور شہر لے لینا جہاں پہ کبھی بھی ٹائم پہ دکانے بند نہیں ہوتی تھی اب چھے بجنے میں پانچ بند رہتے ہو تو مارکٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں گجناہ والا میں ایسا ہے ملتان میں ایسا ہے فیصل آباد میں ایسا ہے بہت سی جگہ پہ یہ چیزیں جن جگہ پہ رہا ہے وہاں پہ تو بلگ ہو رہا ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ہفتہ اتوار کی جو چھٹی ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ جمعہ کو دکانے جو ہوتی ہیں مارکٹس بند ہو رہی ہیں اور ان کو ہفتہ اتوار دیا جا رہا ہے یہ شہروں کے حوالے سے مختلف شہروں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا لیکن پنجاب کے اندر یہ صورتحال بہتر ہے کہ اب دکانے بند ہو رہی ہیں کوئی مضاخمت نہیں ہو رہی تاجنوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آ رہی یہ خوش شاہد بات ہے کہ ریاستی حکامات کی بالا دستی ہو رہی ہے بالکل ریاستی حکامات کی بالا دستی ہو رہی ہے اور یہ نظر بھی آ رات دیکھیں یاسر تاجر تنظیموں کو اس حوالے سے ادراک بھی ہو چکا ہے کہ صورتحال کچھ بہتر ہونی چاہیے اور صورتحال بہتر ہمارے روحی ہوگی ہم جس طرح کے اقدام ہم اٹھائیں گے اسی کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملے گا آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم کی ہدایات نظر انداز ہو چکی ہیں وزیراعظم نے بارہا یہ کہا کہ تکرر جو بیشتر اداروں میں ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے اور مستقل تعیوناتیاں کیجئے ہیں لیکن بہت سی وزارتیں بھی ایسی ہیں جہاں پہ ابھی تک ایڈھاک ازم کوئی پروان چڑھایا جا رہا ہے تو ایڈھاک ازم کی وجہ کیا ہے کیا اس میں براکریسی رکاوٹ ہے بھٹی صاحب کی جانب بڑھیں گے بھٹی صاحب ایڈھاک ازم کی بنیاد پہ وزارتیں چلائی گئیں اب بھی چلائی جا رہی ہیں تین سال ہونے کو ہیں یہ مستقل تعیوناتیاں کیوں نہ ہو سکیں اس میں براکریسی اگر رکاوٹ ہے تو کس وجہ سے ہے اس کا تدارک کیوں نہیں ہو سکا کیا آئندہ دو سال میں ہو پائے گا یاثری ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ پرائیم سری عمران خان گزشتہ ڈھیڑ سال سے بسلسل اس معاملے کو پرسو کر رہے ہیں احکامات جاری کرتے ہیں وفاقی کبینہ کے جلاس کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے ہدایات دی جاتی ہیں دو ماہ کی تین ماہ کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے لیکن ہمارے پینتی سے زیادہ سرکاری کمپنی داریں جن کے جو ابھی بھی مستقل سربراہان سے محروم ہیں ماضی کے ایک رویش ہے ایڈ ہاکزم کو فروغ دیتے ہوئے مختلف افراد بالخصوص مبینہ طور کے اوپر افتر شاہی اور کچھ وزراء کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مستقل بنیادہ کے اوپر تقریہ نہیں کی جاتی پاور ڈیویزن کی بات کریں جہاں پر اس سب پرائیم سر کی احکامات کی روشنی میں کافی حد تک اس کے اوپر عمل ہوا ہے وہ کمپنیاں جن کی نجکاری ہونی ہے ان کے اوپر تو مستقل سربراہان تینات نہیں کیا جائیں گے تاکہ قومی خزانے کا زیانہ ہو دیگر کمپنیوں کے سربراہان کی تقریق عمل جاری ہے اور مئی جون تک یہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ پاور ڈیویزن کی کمپنیوں میں تیناتی ہو جائیں گی باقی جگہوں کے اوپر بہت بری صورتحال ہے افسر شاہی اور کچھ وزراء ابھی بھی رکاوٹ ہے مستقل سربراہان کی تیناتی کے اندر وزارت میری ٹیم آفیر کی ہم بات کریں کیپی ٹی کریچی پورٹرس پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ ہے چار ماہ سے اس کا چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی انٹرویو کا پروسس شروع نہیں ہوا اور سپیسل سیکٹی کو چیئرمین بورڈ کا جو چیئرمین بھی پوائنٹ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بورڈ کے میبران اوپر مجتمل ایک پینل بنایا گیا جو انٹرویو کریں گے وہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لیکن وہ پروسس ابھی تک شروع نہیں ہوا وہ لوگ جن کے پورٹ قاسم کے اندر انٹرسٹ ہیں وہ اس بورڈ کے اندر شریک ہیں اور انہوں نے انٹرویو کرنا ہے الٹیمیٹلی پورٹ کے مسائل متاثر ہوتے ہیں ذمہ داری وفا کی حکومت پر آئید ہوتی ہے پریمیسٹر نے اس معاملے کو بھی جائزہ لے رہا ہے لیکن اب گزشتہ روز بھی کبینہ اجلاس میں اس معاملے کا جائزہ لیا گیا اور اب پریمیسٹر نے یہ دو ٹوک فیصلہ کیا ہے جو افسران جو بیروکریٹ اس معاملے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اب ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ان کی پرفارمنس ایویلیوشن بھی کے اندر اس کرائیٹیری کو شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک وزارت کے ماتج جو کمپنیاں ہیں ادارے ہیں اگر وہ بہتر پرفارمنس نہیں کر پا رہی تو اس کی ذمہ داری ہوگی متلقہ وزیر کے اوپر بھی اور سیکٹی کے اوپر بھی اس اور متلقہ جو ان کے اگر کوئی ایڈیشنہ سیکٹی ہے جس کے پاس کوئی چارج ہے اس کے خلاف بھی اس کاروائی ہوگی اور یہاں تک کہ انہیں اپنے سیول سرویس سے جب ان کی ایک پرفارمنس ایگریمنٹ بنے ہیں ناکس کارکردگی کے بنیاد کے اوپر انہیں گھر بھی بھیجا ساتھ سکتا ہے چونکہ پرائمسٹر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو برخصوص تین مارچ کے بعد انہوں نے جہاں پر کبینہ ارکان کے اندر تبدیلیاں کی اور وہ ایک جس طرح کرکیٹ کے اندر ایک سپر اوور ہوتا ہے نا اس طرح وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی وعدے کیے تھے ان کی روشنی میں اب ڈیلیور کیا جائے میرٹ کے اوپر صفاف انداز میں تقریے ہوں اور وہ لوگ عوام کو ڈیلیور کریں جو وفاقی حکومت پالیسی بنا رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو اور اسی وقت ہوگی جب ایڈھاکیزم کا خاتم ہوگا ایڈھاکیزم کا خاتم بہت ضروری ہے راو صاحب آپ کیا سمجھ سے ہیں اگر خان صاحب کو دیکھا جائے تو اس طرح لگتا ہے کہ وزارتوں میں وزیر کی پرفارمنس نہیں ہے خان صاحب نے ہی سارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو اتنا بوجھ کندوں پہ اٹھانا کیا خان صاحب اس کو برداشت کر پائیں گے یا پھر وزارت اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے یہ سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے ایک تو جو بیرو فریسٹی ہے وہ پہلے دن پہ ہاتھ پہ ہاتھ پس کے بیٹری کبھی نیپ کے بہانے کبھی اور وہ وجہ نکال لیتے ہیں سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کام کو انہوں نے ہونے میں دیا اس کے بعد یہ ان کو پاس جس کی ملی ہے ان کو بنیادی طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ رہا ہے چاہے بیرو فریسٹی ہو چاہے سیاست دان ہو کسی میں یہ کوشش نہیں کی کسی اپنے شعبے میں کوئی ایکسپورٹیز حاصل کر لے اگر کوئی سیاست دان ہے اتنا عرصہ جو حکومت میں بھی رہے ہیں انہوں نے بھی کسی خاص شعبے میں نہیں کی کہ اگر داخلہ کے ہیں یا پیٹولیم کے ہیں یا اور ٹیکنیکل جو شعبے ہیں الیکٹرسٹی پاور کے شعبے ہیں اس طرح پورٹس کی جیسے بات ہو رہی ہے تو ان سے ایکسپورٹیز نہ لوگوں میں پیدا کی بیروکریسی ہماری روٹیشن میں آتی ہے وہ جیک آلتے ہیں وہ بھی منسٹر کی کسیلودی سے لگتے ہیں یا پرائی میسٹر کی کسیلودی سے لگتے ہیں یہ بات ضرورت ہے کہ پرائی میسٹر کے اوپر سارا بوجھ اس کیز کا پڑا ہوا ہے پرائی میسٹر کو خود سے فیصلے کرتے ہیں پھر ادارے اب منسٹریز کا ایک اور پابلم ہے وہ جو ادارے ان کے نیچے ہیں ان کو اپنے پنجوں میں رکھتے ہیں جکر کے رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے لوگ پوائنٹ کریں اپنے مرضی کے وہاں سے کام کرائیں فائدے لیں یا جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے اپنی کروینیس کے مطابق اس کو استعمال کر سکے اس لیے بھی ایک وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ادارے ان کے مستقل فربراہ لگے آزازانہ طور پر وہ کام کر سکے معاملات آگے چل سکے اوورال ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے ریسورس پول ہے ایکسپورٹ لوگوں کا وہ بھی برخیان ہے نہ ہونے کے برابر ہے کبھی ہم بزار کے خزانہ میں دیکھنے کیا ہم کر رہے ہیں کبھی کسی کو پیج گل آتے ہیں کبھی اندر سے کسی کو بتھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے دوسرے شعبوں میں ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے اندر سے جو ایک انہوں نے جو ریفارم کا کیا تھا بیوروکریسٹی کے اندر کے ایک سپیشل گروپ جو ایکسپورٹیز کے حوالے سے ان کو بیلڈ کیا جائے وہ عشد صاحب لے کے بیٹھے وہ اس کو پتہ نہیں اس کی ریپورٹ کا بانی ہے کب اس کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ اسی طرح سے معاملات سے عمران خان صاحب ظاہر ہے احتساب کرنا چاہیے کڑی نظر بھی رکھنی چاہیے لیکن حالات اگر معمول پہ لانے ہیں اور گورننس کو چلانا ہے تو اس کے لیے تھپکی دینا بھی ضروری ہے لوگوں کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے یہ بھی ایک بہت اہم ٹول ہے ناظرین دیگر اشارات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے پیدا ناظرین ایک بار پھر کرونا کی آڑ میں زخیرہ اندوزی اور مہنگائی بڑھنے کے خدشات ہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے حکومت نے بھی وہ جو لوپ ہولز تھے جو ماضی میں جس کی وجہ سے مہنگائی کی شدت میں اضافہ ہوا اس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے تو آنے والے دنوں میں کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا وہ جو مافیا تھا جو ماضی میں سرگرم رہا وہ اب پھر سے کیا اقدامات کر رہا ہے نئے تجربے کیا کر رہا ہے نئی تقریب کاری کیا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے رانا صاحب اشیاء خورنوش کی کیمہ وہ پچھلے دھائی سال میں مستحکم نہیں ہو سکیں بیشتر چیز زیادہ تر ایسی ہیں جن میں فلکریشن آتی رہی اور کم ایسی ہیں جو مستحکم رہی اب وہ سارا اتار چڑھاؤ اسے بیلنس کرنے کے لیے نئی حکمت عملی کیا ہے دیکھیں یاسر ایک تو آپ کو بتاؤں یہ ایک رپورٹ تیار بھی ہے ادارے کی طرف سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام تار یہ لفظ کہا لکھا گیا وہاں پہ کہ تمام تار حکومتی اقدامات کے باوجود بھی زہیراندوز منافع خور وہ متحرک ہو چکے ہیں اور رمضان و مبارک میں پھر تو زہیراندوزی اور منافع خوری کرنے کے لیے ان کا نیٹورک اس قدر متحرک ہو چکا ہے کہ حکومتی مشینری کے کئی اہم افراد بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں یہ لفظ ادا کیا گیا اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بزار لگانے کی ہدایت کی گئی ہے ان بزاروں کے اندر بھی ناقص اشیاء آٹے کی کم وزن آٹا مثلا بیس کلو جو آٹے کا تھیلہ ہے اس میں سترہ کلو آٹا ہوگا یعنی تین کلو آٹے کی پیمٹ وہاں سے اس طریقے سے کمائی جائے گی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس کے بعد ان کہا گیا ہے کہ بقیدہ سبزیاں پھل کس طریقے سے غیب کیے جائیں کہ کس طریقے سے کلت پیدا کی جائے گی کس طریقے سے انہیں سٹورز کیا جائے گا اور کس طریقے سے مارکٹ میں انہیں لائے جائے گا کہ نمبر ون کوالٹی کو نمبر ثری کوالٹی کو نمبر ون بنا کر کس طرح کیا جائے گا اچانک بہران کس طرح پیدا کر دیا جائے گا کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ یہ شوٹ ڈالا جائے گا کہ جناب نیمبو فلا فلا چیزیں جو ہیں یہ اچانک مہنگی ہو گیا ہے مارکٹ سے غیب ہونا شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا بقیدہ پلاننگ ہو چکی ہے اور اربوں روپے کٹھا کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے اور اس میں سرکاری اداروں کے لوگ ملابس ہے کون کون سے لوگ ملابس ہے اس میں بقیدہ کن کن اداروں کے کون کون سے افسر کیا کیا رول ادا کریں گے کس اس طرح زہیرہ اندوز اور منافع خوروں کو سپورٹ کی جائے گی ان کے نام دیے گئے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ روز پہلے آج سے ایک دن پہلے بقیدہ پنجاب کے سب سے تگرے وزیر جو ہے میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال انہوں نے ایک پریس لیس جاری کی ان کا سرکاری ہینڈ آؤٹ آیا جس میں انہوں نے کہا گیا کہ میں نے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ زہیرہ اندوز اور منافع خور کیوں متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہم ان کو پکریں گے یعنی جب ح ہمزان شریف قریب آتی ہے ہی منافع خور دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومتی ادارے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ لوگ جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ان میں سے کوئی نو کوئی تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اب اس حکومت کے لیے چیننج بن گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا ہر شخص جو ہے وہ آپ کو بتائیں یوٹیلٹی سٹور پر نہیں جاتا یوٹیلٹی سٹور پر ایک ہر علاقے میں یوٹیلٹی سٹور بھی موجود نہیں ہے ہر شخص وہ جانا بھی نہیں چاہتا اور جو بزار لگے ہوتے ہیں وہاں پر کس کوالٹی کی چیزیں آتی ہیں یہ بھی سب کو بتا ہے پھر وہاں پر آنے والی چیزیں کیا تمام لوگوں کو ملتی ہیں یا وہاں سے وہ چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں مختلف دکانداروں کے پاس اور وہاں جا کر پھر مہنگے داموں بکتی ہیں تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک بالکل کلیر ہے رپورٹ میں تو کہہ دیا گیا ہے کہ منافع خور مافیا جو ہے اور زہیرہ مافیا جو ہے اس نمزان میں پھر دوبارہ سب کچھ وہی کرے گ اب حکومت نے اپنی ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں حکومت نے ڈنڈا بھی دے دیا ہے حکومت کی طرح سے بڑی سختی بھی کی جا رہی ہے لیکن وہ سختی کتنے لوگوں پر کی جا رہی ہے ان جن لوگوں پر سختی کی جا رہی ہے کیا ان لوگوں کے سختی کرنے سے کیا باقی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ایسا دور دور رانا صاحب حکومتی اقدامات ایک طرف میں راؤ صاحب کا اس پہ سٹانس لینا چاہتا ہوں راؤ صاحب حکومتی اقدامات کو ایک طرف رکھ دیں آپ بحثیت قوم اور بطور مسلم ہمیں دیکھیں وشیر یاد آ رہا ہے کہ کسی بھی دفتر میں یا دکاں پر جدھر بھی جائیں جدھر بھی دیکھیں جلی کلم سے رقم عبارت کی ایک تختی لگی ہوئی ہے منافع خوروں نے راشیوں نے یہ لکھ کے لٹکا لیا دروں پر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی کس نہج تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں یہ اصل بہت اچھا آپ نے اس کو سمب کیا شیروں میں یہ دنیازی طور پر میں اس کو کافی لکھ بھی چکا ہوں ہر اندار میں تقریبا لکھتا ہوں اس سے کہ کمائی کا مہینے کا concept ہمارے ہاں کچھ اور طرح سے پایا جاتا ہے ہم لوگ نیکیاں کبانے کے لیے اس کو اپنے آخمت سمارنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک کمپیشنیٹ ہوتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں آپ تو پتہ چلتا ہے بھوک کی کیا ہمیت ہے صبر کیسے کیا جاتا ہے کناہت کیسے کی جاتی ہے یہ لرننگ پوسیس ہے ایک روزہ صرف بھوکہ رہنا نہیں ہے یہ پورا ایک اس کا عمل ہے اور ہر مذہب میں تقریبا اس کا concept پایا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ کناہت کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں نہ کون دیکھی کے حوالے سے کبائی کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی جیبیں بھنے کے لیے اس مہینے کو استعمال کیا جائے تو یہ جو ایک deterioration آپ کہلے یا ایک کہلے کہ جو ہماری اخلاقی میار اور اخلاقی اخدار میں جو کمی واقعہ ہوئی ہے یہ اس کا ایک شاعت سانہ ہے آپ دیکھنے جتنے میرے جیسے بندہ گھر بنائے گا تو شاید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے لیکن جو ناجائز جتنے گھر بنے میں اس کے اوپر سب سے سائیونٹیز ایٹیز میں زیادہ معاملہ شروع ہوا خدا کے ساتھ آپ مزاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں ہے آپ سے خوف خدا نہیں ہے پھر اس کے بعد فخر کرنا آپ ان کی آپس میں گھس گھس سنیں جب یہ مہینہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد باتیں کس طرح سے بیٹھنے کرتے ہیں آپس میں کہ ہم نے اس طرح کس طرح سے ہم نے مال بنایا دیکھیں گورنمنٹ کے پارٹ میں بہت بڑا فیلر ہے سٹورز کچھ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے دن ہی ہیں گڑا کھوڈ کرتے ہیں بہت بڑے بڑے کول سٹوریج ہے بہت بڑے بڑے گو ڈاؤنز ہے سب کا حکومت کو پتہ ہے لوکل ایسیز اور مجسٹریز کی جوڑی لگا ہے جہاں جاں گو ڈاؤنز اس کو پوری ڈیٹیل لے ان کا جو سٹوریج کے تصویر کتنی ہے کیا چیز رکھی ہوئی ہے انہیں سٹور کی ہوئی ہے نشاندہ ہی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لانی چاہیے بھٹی صاحب آپ یہ دیکھئے کہ اگر گندم بہران پیٹرولیم بہران یا شیعہ خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ اس سے حکومت نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو کیا سیکھ کے مستقبل میں اس پر عمل درامت ہوتا اور کچھ بہتری ہوتی دکھائی دیتی یا سی دیکھئے اگر سیکھا ہوتا اور اس سیکھنے کے اوپر اب تک عمل درامت سامنے ہو چکا ہوتا اور اس کا عوام کو ریلیف بھی ملتا ہے لیکن بدکسمتی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کچھ سیکھا گیا یا کچھ لوگوں نے ڈیلیبریٹری ایسی رکافٹنگ یا ایسا سین کریٹ کیے کہ سیکھنے کے بجائے بہتری کے بجائے مزید خرابی کا سفر شروع ہو چکا ہے ابھی رانہ صاحب نے جس ادارے کی رپورٹ کی نشاندہی کی وہ اگر انہوں نے اتنی محنت سے ان کی ٹیم نے اگر ایک رپورٹ تیار کر لی ہے چیف منسٹر کے پاس اور اس کے پاس وزراء کے پاس رپورٹ موجود ہے آرڈر کریں ایکشن کریں پھر دیکھتے ہیں کون کیسے جورت کرتا ہے معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی تحصیل لیول کے اوپر ڈسٹرک لیول کے اوپر جہاں کہیں بھی یہ ایسے گرام فروش موجود ہیں زخیرہ دوز موجود ہیں وہ ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہے نہیں کہ قیمتی پتھریں کو زمین کے نیچے چھپاتے ہوں گے وہاں گوداؤن ہیں وہاں پر بڑی بڑی شاپس ہیں وہاں پر مختلف سٹیٹری سے جس طریقے کے ساتھ سالوں سے ان کی پریکٹس ہے اس ساری پریکٹس کو جو ڈسٹرک گورنمنٹ کا جو عملہ ہے وہ اس کے علم میں ہے اور دو چار افسران کو آپ پکڑ کر ان کے خلاف کاروائی کریں اور بڑے زخیرہ دوزوں کے خلاف آپ پکڑ کر کاروائی کریں پھر دیکھتے ہیں کون اس کی جورت کرتا ہے اوہرال ایک پریکٹس بن چکی ہے بدقسمتی کے ساتھ جیسے کہ راو صاحب نے کہا کہ یہ ایک نیکیہ کمانے کا مہینہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو بزنس پریکٹس کا حصہ بنا لی ہے اب وہ جو پہلے اس چیز کو برا سمجھنے کا ایک فیکٹر تھا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک پلان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم نے کیسے زیادہ پیسہ کمانے کیسے ان کو منورنگ کرنی ہے تو سرکاری امریکی ملی بھگت کے بغیر کہیں بھی زخیرہ اندوز اپنی کاروائی نہیں کر سکتے تو وہاں پر یہ ایکشن کریں امکان اس کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجائز منافق ہوری کریں گے اس کے بعد چار ہزار پانچ سو جیٹیلٹی سٹورز ہیں ملک بھر کے اندر ٹھیک ہے ہر جگہ پر وہ نہیں ہیں لیکن جو جیٹیلٹی سٹورز ہیں ان دنوں میں وہاں پر بھی اشیاء کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کا عملہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ملویس ہوتا ہے جو جیٹیلٹی سٹور پر سستے دام پر ملنے والی اشیاء کہیں اور فروخت کرتی جاتی ہیں اشیاء کا ریکارڈ ریجسٹرڈ میں مینوالی درش کیا جاتا ہے آج تک وہاں پر جو جیٹیلٹی سٹورز کسی وقت میں 80 روپے سلانہ سیل کرتا تھا اس کی سیل 20 سے 25 روپے آ چکی ہے اور وہاں پر اس کے باوجود کوئی ایک اس کا آٹومیشن سسٹم نہیں ہے تو یہ پوری ایک کنائیونس ہے پورا نظام ای ٹو زی چیک اپ اور اس کا تبدیل ہونا ضروری ہے اس میں بھی ریفارمز لانا ضروری ہے خابر صاحب جیسا کہ نشاندہی کی بھٹی صاحب نے اور رانہ صاحب نے کہ مافیا سرکاری افسران کے ساتھ ملا ہوتا ہے یہ پیسے کی چین بھی پوری چلتی ہے تو سرکاری اداروں میں کتنے افسران ایسے ہوں گے جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہوں گے اور ان کے خلاف بولتے ہوں گے پہلی بات تو یہ یاسر کے کوویٹ ڈائنٹین کی وجہ سے یقینا پاکستان میں پیداواری عمل جو ہے اجناس کا بھی اور اشیاء خور و نوش کا بھی متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہمارا منتظر ہے آنے والے دلوں میں شاید ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہے لیکن رمضان المبارک پہلی دفعہ نہیں آرہا رمضان المبارک ہمیشہ آتا ہے اور ہمارے ہاں تمام ادارے بھی موجود ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ جو ہے اس رمضان المبارک کو یرغمال بنا لیتے ہیں منافع خور زخیرہ اندوز اور ملاوٹ کرنے والے اور اس کے بعد جو یہ قوم کی درگت بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم قومی روح کے ساتھ اور قومی جذبے کے ساتھ اس منافع خوری سے آگے نہیں بڑھیں گے آپ نے افسروں کی بات کی بات یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں ادارے موجود ہیں یہ ہمارے پاس اس وقت عمران خان کے پاس جو ٹیم ہے یہ ٹیم کوئی نئی نہیں ہے چند ایک چھوڑ کر یہ سارے کے سارے ان کو مارشل لاؤں کا تجربہ بھی ہے ان کو جمہوریت کا تجربہ بھی ہے انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ کام بھی کیا انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے سب کے ساتھ پچاس پچاس سال سے یہ اقتدار میں ہیں لیکن یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک ہم عوام کو بے وقوب بناتے رہیں گے ہم کب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اسی طرح افسر شاہی کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کو ٹھیک ہے امران خان پسند نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور منتظر فردہ رہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں سوچنا ہوگا ایک قومی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا سوال یہ ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں یا پھر یہ عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے جو پنجاب میں ہونے جارے ہیں نون لیگ نے بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے لی ہے لیکن پنجاب حکمت کچھ پریشان دکھائی دیتی ہے رنہ صاحب پنجاب حکمت کو بلدیاتی اداروں کی بحالی میں پریشانی کیا ہے ان کا میکنزم کیا ہے جس پہ عمل درامت کروانا چاہتے تھے وہ ہونی سکا دیکھیں یاسر ایک تو پنجاب حکمت کی سب سے بڑی نکامی یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جب توڑے گئے جب ختم کیے گئے تو اس کے بعد پنجاب کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بہت سے بلدیاتی رہنماؤں کو یہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے ان کو سال لے کے چلیں گے اور اپنی گرفت مضبوط کریں گے بدقسمتی ہوئی کہ یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے ایک تو اس میں کامیاب نہ ہو سکے دوسرا ان بلدیاتی میدواروں نے ان بلدیاتی نمائندوں نے حکومت کے خلاف تحریک میں برا برپور کردار ادا کیا وہ حکومت کے خلاف سپریم کورٹ تک جاتے رہے تک گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے کینونشن کیے انہوں نے اپنی پارٹیوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھا اور انہوں نے ان کے جو لوگ تھے جن کو انہوں نے ان علاقوں بلدیاتی حلقوں میں اپنے نمائندے کے طور پر رکھا تھا جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہاں پہ کام کریں گے یہ ان کو بھی وہ فائدہ نہ دے سکے نہ ان کو اختیارات دے سکے نہ ان کے ذریعے کوئی کام کروا سکے نہ ان کے ذریعے عوامی مہمی عوام تک پہنچ سکے اب ہوا کیا ہے کہ اب بلدیاتی ادارے بحال ہوگے سپریم کورٹ کی طرف سے بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے انہیں برپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا میرے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ مریم نواز نے آئندہ چند دنوں میں آئندہ چند دنوں میں چائے کوورٹ ہو چائے کوورٹ نہ ہو حکومتی ببندیاں ہو جو مرسی ہو اس کے باوجود انہوں نے رمضان المعارک سے پہلے بلدیاتی نمائندوں کا ایک اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا اب پنجاب سے جب بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس کی اچھی حاصل تعداد ان کے باز آئے گی اس اجلاس سے مریم بھی خطاب کرے گی نواز شریف بھی خطاب کریں گے اور اس کے بعد ان کو متحرک کیا جائے گا اور بقاعدہ جو آپ کے حلقے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں بلدیاتی حلقے جو ہیں وہاں تاکہ ایک مومنٹ چلائے جائے گی اور اس مومنٹ کو چلانے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ حکومت کے حلاف تحریک کو بلدیاتی حلقوں سے شروع کریں بلدیاتی علاقوں سے شروع کریں یعنی حکومت کے حلاف تحریک گلی گلی محلہ محلے میں جو چلانا ہے وہ ان بلدیاتی نمائندوں کے لئے چلائے جائے گی اس کے لیے ایک اجلاس بلائے جائے گا اس جلاس سے مریم حطاب کریں گے اس جلاس سے نواز شریف حطاب کریں گے اور پھر یہ دو فائدے لیں گے ایک وہ حکومت کے لئے تحریک دوسرا اپنے ارکانی اسمبلی کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی ہمیں چھوڑ کے گیا تو ان بلدیاتی نمائندوں میں سے کسی کو آپ کی جگہ لائے جائے گا اور ان کے ذریعے آپ کا احتساب کیا جائے گا آپ کا احتساب کیا جائے گا آپ کے گروہوں کا گراؤ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد حکومت پنجاب کو وہ بھی پریشان ہے پی ٹی آئی کے اہم ترین شخصیات بھی پریشان ہیں اثر دسمبر کے بعد جب یہ دسمبر کو ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو ہر صورت میں الیکشن میں جانا پڑے گا اور جب آپ کو الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو آپ کے باس بلدیاتی اس چیز ہی کوئی نہیں ہے آپ کے باس بلدیات کے اندر نمائندے ہی نہیں مجود اگر یہی نمائندے متحرک ہو گئے اور اپنی جماعت مسلم نے نون کے لئے کام کرنا شروع کر دیا تو آئندہ آنے والے انتہابات میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے سوچنا چاہیے حکومت کو اس پہ کام بھی کرنا چاہیے یہ آنے والے الیکشن میں بھی ان کے لئے سود بن ثابت ہوگا وگر نہ فائدہ اپوزیشن لے اڑے گی بہت شکریہ راو خالد صاحب سوہیل اقبال بھٹی صاحب رانہ محمد عظیم صاحب اور سعید خواب حالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیلاسٹر سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پان موسیقی